السلام علیکم چکن ریپ بنائیں گے اور چکن ریپ بہت زبردست بنے ہیں اور میں اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں یہ میں نے چکن لے لی ہے آپ بون لیس بھی لے سکتے ہیں اور بس میں نے میں پاس چکن پڑی تھی تو میں نے وہ لے لی لسان ادرک کا پیز ڈال دیں گے اس میں دہی ڈال دیں گے نمک ڈال دیں گے اور کالی میرچے ڈال دیں گے اچھا یہ جو ہے نا یہ اس کو میں نے شریٹ کر لیا جب اس کو پکا لیا تھا آپ اس کو شریٹ اگر نہیں کریں تو اس کو ویسے بھی جب یہ بن جائے تو اس کو فرائے کر لیں بہت زبردست ٹکے بن جائیں گے چکن ٹکہ اس طریقے سے بھی آرام سے بنا سکتے ہیں اور یہ بلیک پیپر ہے اس میں کالی میرچے ہیں تو یعنی کہ کوئی اس میں فرق نہیں پڑے گا ذائقے میں بہت زبردست بنتے ہیں یہ ٹرائے ضرور کریے گا بچوں کے لیے تو اچھا سویا سوز بھی ڈالا ہے میں نے اور اس میں تھوڑا سرکا بھی ڈالا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر کے ہم اسے لگ دیں گے جتنے بھی آپ دیر مینیٹ کر کے رکھیں تھوڑا سا فوٹ کالر بھی ڈال دیا ہے اب اسے کور کر دیں گے اچھا اس میں ایک بول میں تھوڑا سا ہم آئل ڈالیں گے زیادہ آئل بلکل نہیں ڈالنا ہے اچھا مرینیٹڈ جو چکن تھی میں نے ڈال دیا ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ تھوڑا اس کے اندر جو مسالہ ہے نا بچے یعنی بلکل خوشک نہیں ہو جائے مسالہ اور چکن بھی ٹینڈر ہو جائے گی اور یہ پھر چکن تکا بلکل تیار ہوگا بہت ہی مددار منٹوں میں بننے والا تکا ہے یہ یہ دیکھیں اتنا بچا ہے اس کے اندر مسالہ نا ہم اسے چھوڑ دیں گے اچھا میں نے پیاز لے لیے اب پیاز میں چوب کر لیے میں نے اور ایک دوسرے بگونے میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے تھوڑا ہی ڈالنا ہے اور پھر ہم یہ چوب کیوئی پیاز اس میں ڈال دیں گے اچھا یہ جو بیٹر میں بنا رہی ہوں یہ آپ اسے ایک باکس میں بنا کے رکھ سکتے ہیں سینڈوچ بنائیں تو اس کے لیے آپ آپ یوز کر سکتے ہیں اور کسی بھی چیز کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں بڑا زبردست بچے جیسے کھانا نہیں کھاتے تو ہم روٹی میں رول کر کے اس کو دے سکتے ہیں اب دیکھیں ریڈی ہو گیا ہے تو ہم میں اس کو نا شریعت کر لوں گی سارا سارا شریعت کر لیا ہے میں نے اب میں جو مسالہ ہے اس میں ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے ہم باربیکیور کا دھوان دے دیں گے اس کو اچھا ایک ڈراب آئل ڈالنے زیادہ آئل ڈالیں گے تو پھر بلکل بھی دھوان نہیں نکلے گا اچھا یہ پیاز ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن کا بیٹر اچھا کچھی کچھی پیاز موں میں تھوڑی کچھی ہے یہ تھوڑی پکیویں تھوڑی کچھی تو موں میں آئی گی نا اچھی لگے گی جیسے پیٹیز میں آتی ہے پیٹیز ہے اور سینڈوچ ہے اس طریقے سے نا اچھا ویسے اگر آپ ایسے ٹککے کی طور پر ہوتا تو اسے ہم صرف فرائے کر لیتے بہت ہی زبردست یہ ٹککہ بن جاتا لیکن مجھے بیٹر بنانا تھا کیونکہ میں جو ابھی ریپ بناوں گی اس کے لیے یہ بناوں گی اچھا میں نے اس میں میدہ ڈال دیا ہے تاکہ یہ بائنڈنگ کے لیے ہوتا ہے ہم اسے اچھی طریقے سے بھونیں گے میدے کو دیکھیں اچھی طریقے سے ہم اسے بھون لیں گے میرے کافی دیر بھون ہے اچھا اس میں ہم تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے پھر مکس کریں گے بہت ہی مزیدار بیٹر بنتا ہے یہ یہ سکول کے لیے بچوں کو آپ دینے کے لیے رکھ لیں کچھ بھی بنانے کچھ بھی بنانا ہو بچے کو دینا ہو تو آپ اس بیٹر کو ڈال رکھ کے اور کیچپ مایونیز ڈال کے آپ بچوں کو دے سکتی ہیں اسے میں نے تھوڑا سا اور دودھ ڈالیں تاکہ یہ آرام سے سینڈوچ میں لگ سکے اچھا ہم جو ریب بنائیں گے وہ انڈے اور میدے کا ہوگا میں نے دو انڈے لے لیے ہیں اور اس میں دو کپ ہی میدہ ڈالے گا اور نمک کالی میرچ اور ہم میں سے پانی تھوڑا سا ڈالیں گے کیونکہ اگر یہ تھوڑا سا ٹھک نہ ہونا تو اس لئے ہمیں پانی بھی ڈالنا ہوگا اس میں دیکھیں اچھی طریقے سے اسے مکس کریں گے تھوڑا سا پانی ڈالا یہ انڈے کی روٹی کہلاتی ہے اور بہت ہی زبردست ہوتی ہے کسی جس میں ہم اسے کینہ لونی میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ بنا کے اور ہم پالک قیمہ پکا کے وہ اس میں رکھ کے رول بنا کر اور ہم اسے فرائے کریں یعنی جیسے رول ہوتے ہیں اس طریقے سے بنیں بہت زبردست بنتا ہے یہ بھی لیکن میں ابھی چکن کے بیٹر کے ساتھ بناوں گی یہ آپ بچوں کے لئے بنا کے رکھ سکتے ہیں اس کی روٹی بنا بنا کے یہ آپ رکھ لیں اور جب بھی بنانا ہو فریج میں سے نکالی آپ نے اس میں رکھا جو بھی چکن کا بیٹر یا کچھ بھی اور بچے کو رول کر کے دے دیا کالی میراج نمک یہ ڈال دیا ہے اچھی طریقے سے اس کو بیٹ کریں گے ہم اب ہم اس کی روٹی بناتے ہیں ایک فرائے پین لے لیا ہے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے برش کر لیں گے اور ہم ایک اسپون لیں گے اور اس میں دیکھیں میں ڈال رہی ہے یہ یہ بہت جلدی بن جاتا ہے یہ سارے جو بھی ہول ہوئے میں سب کور کرنے تاکہ ہم رول بنائیں گے تو اس میں سے نکلے نہیں یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ بنتی ہیں بہت سوفٹ یہ ہم ریپ بنا لیا ہے ہم نے اب ہم اس کا بنا کے اس میں رکھیں گے رول رول بنا لیں باکس بنا لیں اس کے کچھ بھی بنا لیں بچوں کو تو بہت ہی پسند آنے والا ہے یہ اس کو ضرور ٹرائے کروائیے گا بچوں کو یہ دیکھیں چکن کا بیٹر جو ہم نے بنایا تھا وہ ہم رکھ دیں گے چھوٹا فرائے پین ہو آپ چھوٹے بنائیں بڑا ہو بڑا بنائیں یہ دیکھیں میں نے صرف اس میں مایونیز ڈالا ہے آپ اس میں کیچپ بھی ڈالیں اور جو سوسیز آپ کو ملیں وہ ڈالیں زبردست رہب بنائیں اور بچوں کو ٹرائے کروائیں دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی